دوستو ماجد گرایا یوٹیوب چینل میں خوش حمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم انبوکسنگ اور ریو کریں گے ماسکیٹو کلر کا تو یہ میرے پاس ماسکیٹو کلر ہے تو ہم اس کی انبوکسنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی اس کے ڈسکس کریں گے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے کیا ہمیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اور کتنا افیکٹو ہے یہ ماسکیٹو اور فلائز کو کل کرنے میں تو انبوکسنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ پھر باتیں ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا ماسکیٹو کلر لیمپ ہے تو اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو کھولتے ہیں یہ جناب کی عجیب ہے کھول کر دیکھا ہوں نہیں کھلتی کسی اور چیز سے کھولتا ہوں تو یہ ہمارا ماسکیٹو کلر لیمپ ہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں اندر آپ کو سلائیاں ساکا ہ tournament یہ وائر ہیں یہ وائرز ہیں جنرے ان کو دیکھا ہوں دوسری خورستر اندر کنیکشن جاتا ہے ہے اس طرف اس السلام سے یہاں آپ کو جالی نظر آ رہی ہے جبکہ اس طرف کوئی بھی جالی نہیں ہے اس نے اس کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ کیا چیز ہے جی کھل رہی ہے یہاں پر اس کے ٹری ہے اس کے اندر مکھیوں وغیرہ جب مر جائیں گی تو ہم یہاں سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں ہم نے ایکٹری سیٹی سے کنیکٹیڈ کر دیا اب یہاں سے بٹن دباتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر دوستو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک لیمپ جو ہے جل رہا ہے یہ نیلی کلر کا لیمپ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نیلی لائٹ ہے یہ جو یووی لائٹ ہوتی ہے یہ جو کیڑی مکوڑے ہوتے ہیں ماسکیٹو ہوتی ہیں فلائز ہوتے ہیں مر ہوتے ہیں ان سب کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ رات کو جو یہ چیزیں ہیں نا اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کا کام کرنے کا طریقہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکھیاں فلائز یا ماسکیٹو وغیرہ اس کی روشنی کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر جاتے ہیں تو پھر انہیں جو ہاں یہاں سے بجلی کا شوق لگ جاتا اور پھر وہ مر جاتے ہیں مرنے کے بعد جب یہ یوں ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے یہاں سے گر جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے ٹریج جو ہے اس سے اس کو کلیکٹر کر دیتے ہیں تو میں اس کا کھول کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کی اچھا یہ ہے اس کے جنابے والی یہ دو ہک ہیں یہ کہاں پر لگیں گی جی جناب یہاں پر لگیں گی دوسری ہک جو ہے یہاں پر لگے گی اس کے بعد یہ زنجیر ہے ہم یہاں سے یہاں پر ڈال لیتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم اس کو یہاں پر ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یوں اس کو لٹکا دیں گے ایک جالی سی نظر آ رہی ہے ایک جال نظر آ رہا ہے میں آپ کو اور قریب سے دکھا دیتا ہوں اب آپ کو واضح طور پر نظر آ چکا ہوگا تو اگر دیکھیں یہ دو سلاکھیں ہیں ایک سلاکھ کے اندر جو نیگٹیو کرنٹ چھوٹا ہوا ہے اس کے بعد والی میں پوزیٹیو تو اس طرح سے نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو کرنٹ اس کے اندر موجود ہے تو جو ماسکیٹوز ہیں جو فلائی ہیں جو موڈ ہیں مختلف کسی کے بھم رہے ہیں وہ ہر چیز روشنی کی طرف رات کو اٹریکٹ کرتی ہے اور بالخصوص جو بلو لائٹ ہوتی ہے اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکشنل کی ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو بلو لائٹ ہوتی ہے اس کی جو ویو لیندھ ہے وہ کافی کام ہوتی ہے اور اس کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ ہم ریٹل آئیٹ یوز کریں اس کے طرف کام اٹریکٹ ہوتے ہیں تو بلو لائٹ کی طرف سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بلو لائٹ جو ہے یو وی لائٹ کے بالکل پاس پاس ہوتی ہے تو جو ہی وہ یہاں پر جاتے ہیں تو وہ ان دونوں کے کنٹیکٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد انہیں بیلی کا شوق لگ جاتا اور فوراں نہیں یہاں سے مر جاتے ہیں دیکھیں میں یہاں سے کوئی دو تاروں کا آپس میں ملاتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کیا فرد دیکھئے گا یہ دیکھئے یوں ہی یہ دو آپس میں تاریں ملتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ زوردست قسم کی آگ جو ہے نکلتے ہیں بڑھ جب ماسکیٹو وغیرہ اس کے ساتھ آ کر لگتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح سے ان کی آواز نہیں آتی یہ تو بہت بڑا شوق میں نے آپس کو ان کو شورٹ کر دیا تھا اس وقت تو ذرا سی بھی آواز نہیں ہوتی اور وہ مر جاتے ہیں بعض کال اکثر وہ اس کے ساتھ ہی چمٹے ہوئے ہوتے ہیں دو دیکھنے میں تو بڑا ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے بڑا مزدر لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مارتا ہوگا لیکن پتہ نہیں مارتا بھی ہے یا نہیں مارتا تو اس کے لئے ہمیں اس کو چانت دن یوز کرنا پڑے گا تو میں اکثر ریویو دینے سے پہلے ڈرتا ہوں کہ ایسے کسی چیز کی جھوٹی تعریف نہ کر دوں ناظرین یہ بیڈروم ہے بیڈروم کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ماسکیٹو کلر کچھ دنوں سے لگا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنے ماسکیٹو کل کی ہیں دو دن کے بعد اس کا کیا ہرزلٹ نکلتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ ہمارا ماسکیٹو کلر لیمپ ہے دو دن یہ یوز ہوا ہے دو دنوں کے بعد ہم نے اس کو اتار کر دیکھا ہے تو دیکھیں یہ سارے کا سارا جو ہے مچھروں سے بھار چکا ہے اور یہ یاد رکھیے فل نائٹ جو ہے ہم اس کو چلا دیتے تھے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ بیڈ کے پچھلی طرف چلا دیتے تھے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مکھیاں اور مچھر جو ہیں فل بٹا فل تقریبا ہر جالے کے اوپر بہت زیادہ مچھر جو ہیں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور بہت ساری مکھیاں بھی ہیں سارے کا سارا تقریبا بھرا ہوا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو دیکھیں کتنی بری جالی اس کی لگلی اگر میں اس کا یہاں سے ٹرے کھولوں تو دیکھئے ٹرے جو ہے یہ بھی کیا کیا اس کے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے تو اب ہم اس کو پہلے جو ہے دسچارج کر لیتے تاکہ ہمیں شوق کا خطرہ نہ ہو تو یہ دیکھیں میں کوئی بھی میڈل کی چیزے لے کر دونوں تاروں کو آپس میں ملا دیتا ہوں تو اس کے بعد یہ دسچارج ہو جاتا ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو کلین کر لیتے ہیں میں آپ کو ذرا پاس سے دکھا دیتا ہوں اس کی صورتحال یہ کیا کیا تو میرے خیال سے اس نے بہت زیادہ مچھر مارے ہیں اتنے مچھر یہ کافی ہوتے ہیں یہ تھوڑے نہیں ہوتے اس کے لئے نیچے اگر آپ دیکھیں تو مکھیاں بھی اس کے اندر ٹرے کے اندر وہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ تو یہ بالکل کارگر ہے کام یہ کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں کرتا دیکھیں کچھ جو ہیں مری ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں جن کا پار ٹوٹ گئے ہیں اور چند ہی لمحوں میں مرنے والی ہیں اب ہم اس کی جو ہے صفائی کر لیتے ہیں تو اب کیا اوورویو ہے یہ برش سب میں اس کی صفائی کروں گا تاکہ سب کچھ نیچے گر جائے اور اس کے بعد میں جو ہے پھر اس کو کلین کر کے دوبارہ لگا دیتا ہوں تو دوستو میرا جو ہے اس کے بارے میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کام کرتا ہے بشرت ہے کہ آپ بالکل چھوٹا نہ لیں جیسے کہ کھلونا ٹائپ ہوتا ہے وہ نہ لیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کریں کام اس کام جو ہے ایک وارڈکا تو آپ ضرور لیں ایک وارڈکا لے لیں یا اس سے بھی اوپر لے لیں تو یہ میرے پاس جو اس وقت ہے یہ ایک وارڈکا ہے تو میں نے فوراں اس کی ویڈیو اس لیے مرائی تھی کہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرسو تو میرے ایکسپیرینس کا مطابق جو ہے بہت اچھا ہے اگر ہم کیمیکل بیسٹ جو ہے ماسکیٹو کلر لگاتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ہماری ہیلتھ کو بھی نقصان ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر کسی طرح کوئی کیمیکلز نہیں ہوتے اس کے اندر صرف بلو لائٹ ہوتے ہیں اس کی طرف یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد انہیں شوق جو ہے لگ جاتا ہے بٹ ایک اور اس کا نیکٹیو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا مچھر جب اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہ کسی طرح کی آرڈور ہے اور نہ جو ہے کسی طرح کی آواز آتی جب بڑی بڑی فلائز اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اس سے جو ہے ایک جب ڈسچارج ہوتا تھا ایک پٹاخے کی آواز آتی ہے تو اس سے باز کا ہمیں پھر ناخوشگار جو ہے مہک کا احساس ہوتا ہے چونکہ جب مکھی یا فلائز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں سے جو ہے آواز نکلتی ہے ایک طرح کی تو جلنے بھولنے کی اس کے تو وہ جو سمیل ہے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے ناخوشگار ہو سکتے بس اس کو آپ سوا کے اندر جو پرفیوم ڈال کر اس کو ختم کر سکتے بٹا یہ بات ذہن میں رکھئے دوستو ہر سیزن کے اندر اس طرح نہیں ہوتا گرمیوں کے سیزن کے اندر جو مکھی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پھر رات کو اس کی طرح بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر زیادہ تر اس کے اندر مچھر ہی ہیں جیسے ابھی فلو سردی کا ماہ چل رہا ہے اکتوبر ہے تو اس کے اندر اس لیے موسٹلی اس کے اندر جو ہیں مچھر ہی آئے ہیں یہ ہے وہ ساری مخلوقات جو اس کے اندر دو دن کے اندر مری ہے تو یہ مارکٹ کے اندر آویلیبل ہے بلکل موجود ہیں آپ اپنی لوکل مارکٹ سے بھی خرید سکتے ہیں اور آن لائن بھی خرید سکتے ہیں دوستو اکثر میں آپ کو جو ریویو دیتا ہوں عام طور پر کافی دنوں کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں پہلا اس سے پہلے ریکارڈ کرتا ہوں دوسرا اس سے بعد میں تاکہ میرے جو ریویو کی وجہ سے کسی میرے دوست کا نقصان نہ ہو جائے بلکہ ان تک صحیح معلومات پہنچے تو میں اسے مطمئن ہوں آپ یہ کام کرتا ہے تو اس طرح کے مزید ریویوز دیکھنے کے لیے پلیز آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ